ان کا نام مبارک تھا اور وہ ایک باغ میں عرصہ سے بطور پہرے دار کام کر رہے تھے ایک دن اس باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کو ساتھ باغ میں آیا اور حکم دیا مبارک مہمان آئے ہیں کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور ان مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو وہ چند منٹوں میں انار توڑ کر لے آیا مالک نے ایک انار چکھا تو سخت کھٹا تھا دوسرے کو توڑا تو وہ بھی کھٹا تھا مبارک کو غصے میں آواز دی ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا اور تم کھٹے انار اٹھا کر لے آئے ہو وہ دوبارہ گئے اور انار لے آئے مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے نکلے مالک سخت ناراض ہوا تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں تمیز نہیں ہے مبارک نے عرض کیا آقا بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمیز نہیں کر سکتا میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں ہے تو پھر کھٹے اور میٹھے میں تمیز کیسی مالک نے جب ان کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا اور وجہ پوچھی تو مبارک بولے آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپورد کی تھی اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی باغ کے مالک نے جب ان کا جواب سنا تو نہایت متاجب ہوا مبارک کے تقوی اور ایمانداری پر مہمان ششدر رہ گئے باغ کے مالک کی ایک جوان بیٹی تھی اور وہ اس کے لیے موضوع رشتے کا متلاشی تھا اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شخص موضوع ہو ہی نہیں سکتا اس نے مبارک سے کہا اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا یہود شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو عیسائی خوبصورتی کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ تقوی اور دینداری کو مایار ٹھہراتے ہیں مالک نے ان کا جواب سنا تو مزید متاثر ہوا گھر آ کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا اس نے کہا کہ بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا یوں مبارک کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے نوازا ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا جو بہت بڑے محدث ہوئے اور جنہوں نے اپنے علم سے ایک جہان کو منور کیا دنیا ان کو امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی مبارک کی طرح کسی اچھے سلے سے ہم کنار ہوں موسیقی موسیقی